خدا ونیسول مسیح کے جلالی ببرکت نام میں آپ سبو کی سلامتی ہو میرا نام شادی جان ہے اور میرا طلق اسلامباد پاکستان سے ہے اور آج میں نہایت ہی اہم موضوع کو لے کر آپ سبو کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حال ہی کے اندر چند دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی طرف میں آپ کی توجہ لگانا چاہتا ہوں پیشتر اس سے کہ میں اس موضوع پر بات کروں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سے بات کروں گا اس کتاب پر لیا اس قرآن پر لیا جس کو اللہ نے نازل کیا تھا جس کو اللہ نے عزت دی ہے احترام دیا ہے جس کی وجہ سے حافظ قرآن کو کہیں میڈیکل میں بیز نمبر ملتے تھے اس کا انہوں نے خود نوٹس لیا کیا یہ پھر اس کو انجیل کے ساتھ تشبیح دینا کہ کیا کوئی انجیل کو یاد کرتا ہے کہ آپ اس کو بھی یہ نمبر دیں گے حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے اس جس کو کہ قرآن ناسخ ہے انجیل منسوخ ہے تورات منسوخ ہے زبور منسوخ ہے ہم ایمان صحب پر لاتے ہیں کسی کام انکار نہیں کرتے ہیں لیکن قرآن اس وقت ناسخ ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یہ ہے مولانا اکبر چترالی صاحب جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے ہوئے بائبل مقدس پر انجیل مقدس پر زبور پر اور صحائف الانبیاء پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتب وہ ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں یہ وہ کتب ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں صرف رائج جو ہے کتاب وہ ہے قرآن مجید یہ نہایت ہی متاسبانہ نفرت امیز اور توہین امیز الفاظ جب انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سادر فرمائے تو وہاں پر ہمارے ایم این اے نوید آمر جیوہ صاحب موجود تھے جنہوں نے فوراں اس پر ایکشن لیا اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس مولانا کو یہ جواب دیا کہ وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اپنی حد میں رہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو پارلیمنٹ میں مجود ہمارے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہیں ایم این اے نوید آمر جیوہ صاحب انہیں نے اس پر بات کی تو میں مولانا اکبر چوترالی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی حد میں رہیں اب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کون سی کتاب الہامی ہے کون سی نہیں اب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کون سی کتاب منسوخ ہو چکی ہے اور کون سی کتاب رائج ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو لا تبدیل خدا کا کلام ہے جو عزل سے عبد تک قائم رہے گا اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب رائج الوقت نہیں ہو سکتی اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے مسلمان ہیں یہ بتانا پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ انجیل شریف زبور شریف تراج شریف اور صحائف الانبیاء پر امان رکھے بغیر کوئی مسلمان مسلمان ہو نہیں سکتا تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں یہ نہائی تھی نفرت امیز توہین امیز اور متاسبانہ سوچ کا حضہ کیا ہے کہ آپ کس کس سوچ کے مالک ہیں اور وہاں پر موجود جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو بہت سے پارلیمنٹیرینز بیٹھے تھے وہاں پر پرائیم نیسٹر شریف وہاں پر موجود تھے لیکن کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں یہ توہین کر رہے ہیں جب بات آتی ہے قرآن مجید کی جب کسی نے قرآن مجید کی توہین نہیں کی ہوتی تو آپ لوگ واویلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی نے بات نہیں کی ہوتی اور آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں کو جلاتے ہیں مسیحوں کے گھروں کو جلاتے ہیں تو اس وقت آپ لوگ کہاں جاتے ہیں میں اسلام پیش کرتا ہوں نوید عمرجیوہ صاحب کو جو اس وقت موجود تھے وہاں پر اور انہوں نے فوراں ایکشن لیتے ہوئے آپ کی آواز کو بند کیا گو کے سپیکر اسمبلی نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ بائبل مقدس کے حق میں کوئی بیان دیا جائے انہوں نے اس بات کو وہاں پر کلوز کر دیا کہ یہ بات دبارہ سے کی جائے گی کیسی سوچ کے لوگ ہیں آپ کیسے نفرت رکھنے والے لوگ ہیں آپ اور اپنے آپ کو دیکھیں آپ اپنے گلے بان میں جان کر دیکھیں کہ آپ کہاں پہ ہیں آپ جس طرح کے آپ نے الفاظ یوز کی ہیں بائبل مقدس کے خلاف اس کے تقدس کے خلاف اگر کوئی مسیحی ایسے لفظ استعمال کرتا تو آج میں دیکھتا کہ یہ جو لوگ پارلیمنٹ میں خموش بیٹھے ہوئے تھے وہ کس طرح جلاو گراو کرنے کے لئے تیار ہو جاتے میں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو اقلیتی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ نوید آمر جیوہ صاحب ہیں چاہے وہ کوئی اور ہیں چاہے وہ مسلم لبنون سے ہیں کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی مقدس کتابوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور آپ وہاں پر خموشی سے بیٹھتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ آپ کے ملک میں رہتے ہوئے آپ کی کتابوں کے آپ کے قائد کے خلاف باتیں کرتے ہیں نوید آمر جیوہ صاحب نے جو جرت کا مظاہرہ کیا پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے لیکن آج اگر آپ ان مولانا حضرات کی تقریروں پر خموش رہیں گے کل کو ایک نیا واقعہ جنم لے گا میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور مولانا صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں آپ یہ مذہب کے ٹھیکے دار نہ بنیں ہمارا مذہب ہے ہماری کتاب ہے آپ کو کوئی کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ ہماری مقدس کتاب پر انگلی اٹھائیں آپ اپنے مذہب کے ٹھیکے دار ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے مذہب کی ذمہ داری آپ کو کس نے دی اور آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ اسمبلی میں ہماری کتاب کو لے کر بات کریں اپنی حد میں رہیں آپ آپ کو اس بات کا کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ ہماری کتب کے خلاف باتیں کریں توہین امیز باتیں کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی کتاب منسوخ ہو چکی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ لا تبدیل کلام ہے جو لوگوں کو تبدیل کرنے کی قدر رکھتا ہے آپ اس کی منسوخیت کی بات کرتے ہیں جب کوئی مسیحی پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو آپ کا گلے بان دکھائے گا تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں سب کی زبانیں کھل جائیں گی اور لوگوں کے گروں کو جلائے گراو کیا جائے گا میں یہ بات جانتا ہوں لہٰذا اپنی زبان کو بند رکھیں ہماری کتب کے خلاف بات کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے وہاں پر وزیراعظم صاحب بیٹھیں ان کی موں کو بھی تعلہ لگا ہوا ہے وہ بھی یہ بات نہیں کرتے کہ آپ مذہب کی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ مسیحوں کی کتاب پر بات کریں آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ مسیح کتب پر اتراز کریں یا آپ یہ سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کریں کہ وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں آپ کی در سے ہیں کی در سے نہیں ہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں میں اپنے تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کا اپنا چہرہ نظر آ جائے یہ دوسروں کی کتابوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کے اقائد پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی بات کریں ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کیا یہ حق انہوں نے پارلیمنٹ سے لیا ہے تو میں پارلیمنٹ کے لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ مولانا کو یہ حق دیں کہ وہ ہماری کتب کی بات کریں تمام لوگ بات کان کھول کے یہ سن لیں کہ ہماری مقدس کتب پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گربان میں جان کر دیکھیں کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ کیا ہیں آپ لوگ اس ویڈیو بہت واویلہ کرتے ہیں اپنی کتب پر انہیں بتائیں کہ یہ نیا مولانا صاحب نے جنم لیا ہے جو ہمیں مذہب کی کتب کا سرٹیفکیر دے رہے ہیں کہ یہ وہ کتب رائچ ہے اور وہ منسوخ ہے میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پنچائیں تاکہ ایسے مولانا حضرات کا بائیکارٹ کیا جائے ہم مسیحی اس پاکستان کے برابر کے شہری ہیں ہم مسیحی کو ہجرت کر کے نہیں آئے یہ جتنا پاکستان آپ کا ہے اتنا ہمارا ہے ہم کوئی مہاجر نہیں ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے بیانات دینے سے گریز کریں یہ فرقہ واریت یہ انتہا پسندی سے پرہیز کریں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پنچائیں شکریہ